اسلام علیکم ذریقرافٹ سٹور میں خوش آمدید آج میں کچھ ڈیفرنٹ قسم کی ویڈیو لے گئی ہوں جو کہ میرا دل کیا ہے کہ ٹپس اینڈ ہیکس میں اس کو بھی شامل کروں اور آپ کو بتاؤں اس دفعہ میں نے بھی نیو ٹرائے کیا میں نے بنائی ہے یہ سکراب بک اور اس سکراب بک کو بنانے کے لیے میں نے کیا چیزیں یوز کی ہیں اس کو میں نے کیسے بنایا اس کو میں نے اس دفعہ بنایا ہے سکیچز کے تھو ٹھیک ہے پہلے میں کیا کرتی ہوتی تھی کہ جو میرے ذہن میں آرہا ہے بناتے ہوئے وہ میں اس کو بناتی جاتی تھی اور جو کچھ ملتا جاتا تھا میں لگاتی رہتی تھی اور وہ بند جاتا تھا ٹھیک ہے تو اب آج میں نے جو ٹرائے کیا پچھلے تقریبا جب میں نے بنانی سٹارٹ کی سب سے پہلے میں نے اس کے سکیچز بنائی کہ اس میں کتنے لیاؤٹس ہوں گے ٹھیک ہے اس میں بنیں گے یہ ہے فائف و سیون کی سکراب بک اور اس میں ہے فائف پیجز جو کہ ٹین فیسز بنتے ہیں تو مجھے ٹین بنانے تھے جبکہ میں نے کچھ اس وقت کے لیے بھی چھوڑ دیا اور پہلے سے بھی یہ دیکھیں میں نے ایسے پیج بنایا ٹھیک ہے اس طرح رف سکیچ بنائے اور اس پیج کا یا دیکھیں اس پیج کا میں نے یہ رف سکیچ بنایا ٹھیک ہے لیکن اس ٹائم کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ہم بنا رہے ہوتے ہیں اور ہمارا جو ذہن ہوتا ہے وہ کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے لیکن جب ہم بنانے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں تو ہم اس وقت کچھ اور بنانا چاہتے ہیں یہ وہ سکیچز تھے جو میں نے بنانے سے پہلے یعنی کہ کام کرنے سے پہلے بنائے اور میں نے سوچا یہ یوں کروں گی یہ باکسیز بنائے اور یہ اس طرح کا ایسے ہونا چاہیے سرکل بناؤں گی کیونکہ یہ فوٹوز کے لیے ہوتا ہے تو ان سرکلز میں فوٹوز لگ جائیں گے ایسے میڈ میں فوٹو لگ جائیں گی یہاں پہ ایسے ریکٹینگل میں ہوگا یہ ورٹیکل میں یہ اوول میں یہ میں نے سوچا تھا لیکن اس کے بعد جب کام کمپلیٹ کیا آپ لوگ بھی لے لیں ایک ایسی ڈائیڈی ایک بک جو آپ کے کام آئے اور اچھا ہوتا ہے پہلے سے آپ نے ورک کیا ہو یہ دیکھیں پھر میں نے اس کے بعد اس کو فائنلی ڈیفائن کیا کہ کیا ہے میرے پاس کون کون سے ایلیمنٹس ہیں اور کون کون سے میں یوز کروں گی ٹھیک ہے تو ابھی میں لے کے چلتی ہوں آپ کو اس والے میں یہ دیکھیں جب میں نے اپنے سارے ڈائی کٹس اور اپنی جو ریسورسز تھے وہ نکالے اور اس کے بعد پھر میں نے اس کو یہاں پہ بنا دیا اس کے ساتھ والا دیکھیں یہ راؤنڈ ہے اور اس میں لیوز آگے پیچھے تھے ڈائی کٹس میں اور وہ میں نے یہ ایسے بنایا ٹھیک ہے یہ بہت ایزی ہو جاتا ہے مجھے بہت اچھا لگا ہے یہ سٹائل کہ میں ایسے بنا ہوں یہ دیکھیں یہ یہ سیکنڈ رو ہے اب یہ مجھے نہیں پتا چلا کہ میں نے کون سی رو کو ملک کون سا پیج کہیں پہ لگا ہے آگے پیچھے ہو جائے لیکن بس جو آتے جا رہے تھے میرے پاس حیالات میں نے ان کو ہی کیا یہ دیکھیں یہ ونٹیج والی آپ نے دیکھ ہی ہوگی ویڈیو اس میں یہ بنایا تھا اور میں نے ساتھ اس کو لگا دیا یہ کلوکس والا تھا اور یہ کلوکس والا اور اسی طرح آگے یہ بٹر فلائی تھا پچھلے والے میں جو میں نے رف سکیچنگ کی تھی اس میں یہ باکسز تھے پھر میں نے بٹر فلائی پہ اس کو سویچ کیا اور بٹر فلائیز لک لائکس ایسے ایسے ہی آپ ایکسپائرمنٹ کرتے رہیں اپنے کام کے ساتھ اپنی چیزوں کے ساتھ اور پھر دیکھئے گا کہ کتنا ڈیفرنٹ لگتا ہے یہ دیکھیں یہ ایسے تھا ٹھیک ہے یہاں پہ رف سکیچ میں میں آپ کو دکھاؤں جو میں نے پہلے بنایا تھا وہ ایسے تھا اور یہ اپنی جو آپ ورک سپیس ہے اس کو بلکل سامنے اس ریجسٹر کو اس کاپی کو اس سکیچ کو رکھ دیں پین کے ساتھ سے پہلے میں نے یہ بنایا تھا لیکن پھر مجھے لگا کہ اس میں یہ ڈیفینیشن یہ ڈیفائن کیا جائے تو بہتر ہے اور جب میں نے بنایا تو وہ پھر کچھ ایسا دکھا امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی یہ میں نے ابھی تازہ تازہ گلو لگائی تھی جو کہ یہ نکل گئے ہیں ٹھیک ہے اپنا خیال رکھے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ نے اس ویڈیو سے کیا سکھا اور کیا یہ آپ کی مدد کے لیے کافی تھا یا کچھ اور سیکھنا جاتے ہیں موسیقی